خود اپنی آپ بیٹی بھی بتائیں گے وہ بتائیں گے کہ سائبر دنیا کے ان نٹور لالوں کے جال میں فسنے سے خود کو کیسے بچائے جائے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ شروع کرتے ہیں اپنے خاص پیشکش ڈیجیٹل دنیا کے نٹور لال جہاں ڈیجیٹل ایرسٹ کے بارے میں آج ہم بتانے والے ہیں جس میں کہیں دور بیٹھا سائبر تھگ بکٹم کو جھوٹے معاملے میں ڈرہ دھمکا کر یا کوئی بڑا لالچ دے کر اسے کنگال کر دیتا ہے دیش بھر میں سائبر تھگی کے معاملے ہر سال تیزی سے بڑھ رہے ہیں آقڑے بتاتے ہیں کہ سال دوہزار چوبیس کے شروعاتی محس چار مہینے میں ہی دیش میں ساتھ لاکھ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سائبر تھگی کے معاملے سامنے آ چکے ہیں جس میں ان کی محنت کی کروڑا روپے کو تھگ کر کے یہ تھگ چمپت ہو جائے تھے ہیں سب سے پہلے سمجھئے کہ آخر کیا ہے ڈیجٹل ارس کا یہ بڑھتا مکر جان نہ گھر میں کوئی چوری ڈکیتی نہ ہی کوئی اوٹی پی کا کھیل انجان نمبر سے بس ایک فون کال اور زندگی بھر کی گاڑی گمائی سا سائبر افراد کے شاتر تھگ ان دنوں اسی طرح وصولی کا ریکٹ چلا رہے ہیں سائبر کرائم کی دنیا میں ڈیجٹل ارسٹ نام کا ایک ایسا خوفناک وائرس فیل گیا ہے جس نے کچھ ہی مہنوں میں ہزاروں بڑے فراؤڈ کو انجام لے دیا ہے آج تقریباً ہر دن ڈیجٹل فراؤڈ کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ ڈیجٹل فراؤڈ اب ڈیجٹل ارسٹ میں بدل گیا ہے جہاں تھگ آپ کی تھوڑی سی چوک کا فائدہ اٹھا کر آپ کو آپ کے گھر کے اندر ہی فون پر بندی بنا لیتے ہیں اور پھر وکٹم کے ساتھ شروع ہوتا ہے تھگی کا ایسا خیل جو اس کی زندگی بھر کی ساری جمع پونچی کو ساف کر دیتا ہے میں اتنا ڈر گئی تھی وہ کہتا گیا میں کرتی گئی وہ کہتا گیا اور گھبرائیے نہیں مجھے آپ چائے پیجئے ناشتہ کیجئے کھانا کھائیے میں نے کہا کھانا بنا ہی نہیں ہے صبح سے تو تم نے مجھے فسایا ہوا ہے کہ کھاؤں کیا اچھا چائے پیجئے بسکٹ کھائیے روئیے نہیں ڈیجیٹل ارسٹ سکیم دیش میں تیجی سے پاوپسا رہا ہے جس کے سب سے زیادہ شکار پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ بزرگ بن رہے ہیں شاتر جالساج خود کو کرائیم پرانچ ای ڈی یا نارکوٹکس ویبھاگ کا ادھکاری بتا کر لوگوں کو پارسل میں ڈرکس مل لیں فرزی پاسپورٹ سے لے کر منی لانڈرنگ کے کیس میں فزانے کی دھمکی دے کر ڈیجیٹل ارسٹ کا شکار بنا رہے ہیں اور پیڑھتو کا پورا بینک اکاؤنٹ کھالی کر قائب ہو جا رہی ہے ڈیجیٹل ارسٹ میں ڈھگ ارسٹ یا جمانت کا ڈر دکھا کر آپ کے ساتھ سکیم کرنا شروع کرتے ہیں یہ شاتر ڈھگ ویکٹم کو ویڈیو کال سے ہٹنے نہیں دیتے نہ ہی کسی سے کنیکٹ کرنے دیتے ہیں پیڑھت کو اس کے گھر میں ہی ارسٹ کر دیا جاتا ہے ویکٹم کو یہ کہہ کر ڈر آیا جاتا ہے کہ اس کے آدھار کارڈ سیم کارڈ یا بینک اکاؤنٹ کا استعمال کسی گیر قانونی کام کے لئے ہوا ہے یہ سب ہونے کے بعد آپ کو ڈرانے دھمکانے کا گیم شروع ہوتا ہے ایسے ٹھگ ویڈیو کال کے دوران آپ کا بیکگراؤنڈ پولیس سٹیشن کی طرح بنا لیتے ہیں جسے دیکھ کر ویکٹم ڈر جاتا ہے اور ڈر کی وجہ سے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے بدلتے سمیے کے ساتھ سائیبر اپرادی بھی لوگوں کو ڈھگنے کے لئے نئے نئے پیترے آزمان رہے ہیں اور سائیبر ڈھگی کے ان پیتروں کا سب سے نیا طریقہ ہے ڈیجیٹل آریسٹ سائیبر ڈھگی کا لیٹسٹ طریقہ ڈیجیٹل آریسٹ ڈر کی نئے نئے ٹرک سے ڈیجیٹل آریسٹ کر رہے ہیں اس کے لئے وہ کوریئر میں ڈرکز، منی لانڈرنگ، آدھار کارٹ کا میس یوز پیکٹ میں ملے سم ٹررسٹ، کنورزن میں آپ کے موبائل نمبر کا یوز ایسی ٹرک سے لوگوں کو ڈرہ کر ڈیجیٹل آریسٹ کر رہے ہیں ڈر کیونیت کو کسی سندگت ایکٹیوٹی میں اس کا نام آنے کا یقین دلاتے ہیں ویڈیو کال پر آمنے سامنے ہو کر کئی گھنٹے ڈرہ کر باندھے رکھتے ہیں پولیس سٹیشن جیسے سیٹ اپ سے ویڈیو کال کر ڈر بناتے ہیں وکٹم کو اس کا فون بند نہیں کرنے دیتے یہ پورا سیٹ اپ ڈر کا بنایا جاتا ہے بعد میں وہ اپنے رکھ میں نرمے دکھا کر کہتے ہیں کہ آپ اماندار اور نردوش لگتے ہیں شاید آپ گلتی سے فس گئے ہیں پھر وکٹم کو فائنینشل اکاؤنٹ کی سٹیڈی کرنے کا جھانسہ دیتے ہیں کہتے ہیں آپ سارا پیسہ گورنمنٹ آف انڈیا کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسکر کیجئے سٹیڈی کرنے کے بعد پیسہ واپس کر دینے کا بھروسہ دیتے ہیں کانونی فندے اور شکنجے میں فسنے سے بچنے کے چکر میں وکٹم اپنا سارا پیسہ کوا دیتے ہیں سائیبر تھگی کے اس لیٹسٹ پیترے ڈیجیٹل ارسٹ کے بڑھتے ماملے اب بڑی چنتہ بنتے جا رہے ہیں ریزرو بینک کے ریپورٹ کے مطابق بیتے دس سال میں سامنے آئے پیسٹھ ہزار ماملے چار دشملہ انہتر لاکھ کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہوا دوہزار تیس بھی تیس ہزار کروڑ روپے سے ادھک کی دھوکہ دھڑی ڈیجیٹل ارسٹ کا دانو لاکھوں لوگوں کو کنگال بناتے ہوئے کیسے اپنے پاو پسارتا جا رہا ہے اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے بیتے چار مہینے میں ہی چار سو کروڑ سے جادہ کی تھگی کو انجام دیا جا چکا ہے چار مہینے میں چار سو کروڑ سے جادہ کی تھگی اجین میں ریٹائر افسر ڈیجیٹل ارسٹ ڈھائی کروڑ کی تھگی اگست میں اجین میں ایس بی آئی کے سیوہ نیوریت پربندک کے ساتھ تھگی اپریل میں اجین کے کاروباری چرن جیت کے ساتھ تھگی کی واردات بھوپال میں ریٹائر لیکچرر کو فسایا بینامی سمپتی میں کاروائی کی دھمکی نوائڈا میں ریٹائر میجر جنرل کو پارسل میں ڈرکس کی بات کہہ کر فسایا لکھنو میں نیورولوجسٹ شکار بنی ادھار کارڈ سے منی لانڈرنگ کا جھانسہ جنجنو کی مہیلہ پروفیسر سے تھگے ساتھ تشملہ سرسٹھ کروڑ تین مہینے آن لائن مونیٹرنگ جائپور کے ویپاری کو دو دن ڈیجیٹل ارسٹ رکھا پچاس لاکھ تھگے اور یہ فہرست ایسے ہی لمبی ہوتے ہوئے انتہین ہوتی جا رہی ہے بتائیں گے آپ کو ایسے ہی کچھ ماملو کے بارے میں ملوائیں گے ایسے ہی ڈیجیٹل ارسٹ کا شکار ہوئے کچھ پیرتو سے جو آج نیوز سٹیٹ پر سنائیں گے اپنی آپ بیدی بتائیں گے کیسے وہ تھگوں کے شکنجے میں جھکرتے چلے گئے کیسے کئی دنوں تک سینکڑوں کلومیٹر نیوز سٹیٹ تو آپ نے سمجھا کہ آخر سائبر تھگی کا یہ سب سے لیٹس طریقہ ڈیجیٹل ارسٹ ہے کیا اور کیسے سیکڑوں کلومیٹر دور بیٹھا تھگ بڑی آسانی سے لوگوں کو کنگال بنا دیتا ہے لیکن اب آپ کو ملواتے ہیں ڈیجیٹل ارسٹ کا شکار ہو کر اپنے لاکھوں کرونوں بیٹی بتانے جا رہے ہیں بلکہ آپ کو سترک بھی کرنے جا رہے ہیں کہ سائبر دنیا کے نیٹور لالوں کے جال میں پھسنے سے کیسے بچے دیجیٹل ارسٹ 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 جس کے چنگل میں جو فس گیا تو اس کا بچپنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تھگی کے نیٹور لالوں نے لوگوں کو اپنے چھان سے ملے کر انہیں کنگال بنا دیا نیوز اسٹ کی ڈیم نے پیڑتوں کا درد جاننے کی کوشش کی ہم نے دیجیٹل ارسٹ کے پیڑتوں سے مل کر ان کی آپ بیتری کو جانا جنہوں نے ایک فون کول کے چھان سیم آکر اپنا سب کچھ گوا دیا سب سے پیلے آپ کو گوالیر کی ریٹائر ٹیچر آیشہ فٹنگر سے مل باتے ہیں جن کے پاس نمبر سے ایک فرسی کول آئی اور انہیں کنگال بنائے کول پر سائیور تھگ نے آیشہ فٹنگر کو اتنا ڈر آیا کہ انہوں نے لاکھ روپے اس سائیور کو ٹرانسفر کر دی اس فرزی کول پر تھگ نے خود کو ممبئی پولیس کائک انسپیکٹر پتایا تھا فون آیا بگی ہم ٹرائی سی ہیں آپ کا phون دو گھنٹے میں بند ہو جائے گا مجھے ایک منہ نے نمبر دیا یہ آپ کے نام پر بومبی میں اور اس پر 24 F.I.R ہیں مہین کول کرنے تھگ نے آشا جیسے ایسی باتیں بتائیں جسے سن کر روح حق بکہ رہ گئیں اور بری تر گئیں تھگ نے بتایا کہ آپ بینک گئی تھی آپ نے مارکیٹ سے گازر خریدی تھی آپ دو گھنٹے میں آج گازر خریدی ہے آپ CBI کی نگرانی میں ہیں آپ آر ارسط ہو جائیں گی میں بہت ڈر گئی اور پھر اس نے پوچھے آپ کے بچے کہاں ہم CBICID تو میں تو imagine ہی نہیں کر سکتی کہ ان کے پاس کوئی جائے انہیں اٹھانے کو یا وہ کہتا گیا میں کرتی گئے مائلہ کو بتایا گیا کہ ان کا فون سرولانس پر ہے اگر مائلہ نے کسی کا فون اٹینڈ کیا یا کسی کو کول کیا تو بار ممبئی پولیس سیوٹھا گرو کو مہلہ کی بینک خاتے کے بارے میں پوری جان کاری تھی آروپیوں نے ماملے کو رفا تفا کرنے کے لیے ایک 50 لاکھ روپے کی راشی مہلہ سے مانگی جو مہلہ کی خاتب نہیں تھی جس کے بعد انہوں نے مہلہ کی ایف ریٹی جی کیا ہاں میں نے خود ہی کیا ایف آئی آر کی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ ایس پی ساب کے پاس جا کے کہ یہ بات ہم ایس پی ساب کے پاس گئے نیکس ڈی سکسٹین ریکس واپس دی وہ تو پورے آشوست ہیں وزر ہم آپ پیسے آئیں گے آئیں گے آپ کے پیسے have patience have patience جو یہ چاہتے ہیں رہیپن میں ساب نیٹ والالوں کے جھانسی میں آخر لوگوں نے جمع پونجی گبا دی شیئر ٹریڈنگ کے نام پر شاہد نے لوگوں کی لیلج کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا پہلے ایک ورسی گروپ میں لوگوں کو جھوڑا گیا انہیں نامی کمپنیوں کے شیئر خرید کر فائدہ اٹھانے کے لالج دیا گیا ورطمان میں جو ایک trend چل رہا ہے شیئر ٹریڈنگ کے نام پر ٹھگی کرنے کا جس میں کچھ ویکتیوں کو جو شیئر مارکٹ میں انٹریسٹ رکھتے ہیں ان کو ایک وٹسی گروپ میں جوڑ کر پورو میں انہیں کچھ سوچنائے دی جاتی ہیں کچھ ان سے شیئر مارکٹ میں انویسٹ کر لی جاتی ہے بعد میں سبھی لوگ اپنا گروپ لیپ کر دیتے ہیں اور ایک تھی تھگی کا سکار ہو جاتا ہے پہلے تو سیور تھگوں نے شیئر ٹریڈنگ کے نام پر ایک وٹسی گروپ بنا کر لوگوں سے انویسٹ میں سبھی لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس پرکار کے کسی بھی سکیم میں نہ پھس یں کوئی بھی انجان بھی اگر آپ کو کسی گروپ میں جوڑتا ہے آپ کسی بھی پرکار کا اپنا دیٹا ان کو سیئر نہ کریں ایسے لوگوں کا دیٹا پراب کر کہ تھگی کو آپ جانے گی تو آپ کے رونگ ٹھڑے ہو جائیں گے دراصل جن سے خیران کرنے والا ماملہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک ریٹائر ڈردگاری کے پاس فون آتا ہے اور فون کرنے والا شخص خود کو پولیس والا بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ممبئی اندھیلی کھانے سے ایسا ہی ہیم راش کو لی بول رہا ہوں جس کے بعد شروع ہوتا ہے ڈیجیٹل آریشٹ کا آسلی ہے سائیو نیٹور لال نے بجرک کو ڈرانا اور ڈھمکانا شروع کر دیا آر ارپی نے بجرک سے فون پر کہا کہ آپ کا منی لونڈرنگ اور پورن ویڈیو میں نام آیا ہے آپ کو 3 سال کی جیل اور 5 لگ تک کا جرمان ہوس رکھتا ہے جس کے بعد سائیو لاکھ تھا پورے ماملے کی شکایت انہوں نے پولس کو دی بنا ہمارے دور ہمارے دور ہمارے دور ہمارے دور ہمارے دور سائیوار سوٹ نے کہا کہ آپ کی واتس پر ایک لنک آئے گا لیکن جیسے پیڑت نے لنک پر کلک کیا تو اس کے ایک سے ڈیڑھ جیسے پیڑت کے پتہ چلا کہ وہ سائیوار تھوٹ کا شکایت ہوا ہے اس کی ہوش واقت ہو گئے اور اس نے پورے ماملے کی شکایت پولس میں دی لیکن آرومیوں کا اب تک پولس کو سوراک نہیں لگا پائی ایک کیس بھوپال سے بھی سامنے آیا یا سوج بوج اور شخص کی چطرائی نے خود کے ساتھ ایک بڑا فروڈ ہونے سے اور دیجیٹل ارشت ہونے سے بشا لیا دراصل بھوپال نیواسی مانویندر ترویدی کے پاس ایک شاتی ٹھکا فون آیا اس میں آرومی خود کو کرائیم برانش کو ادھکاری بتاتا ہے اور مانویندر کہا جاتا ہے کہ ان کے لڑکے کو کرائیم برانش نے ایک اپرات میں گرفتار کیا ہے لیکن مانویندر نے اس پر وشواس نہ کر کے آرومی کا فون کٹ کر دیا لیکن جب تھگ نے دوبارہ فون کیا اور ای آئی تکھنے کی مدد سے ان کے بیٹے کی آواز پہ اس کی بات کرائی اس کے بعد لڑکے کی ہو آواز آ رہی تھی اور وہ رو رہا تھا یہ من بڑا بیچن رہا چونکہ وہ 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 فون کول پر بیٹے کو بات کرا چکے تھے تو میرے من میں بھی لگ رہا تھا ایسا تو نہیں انہوں نے بچے کو پکڑ لیا ایک نمبر پہ جب کول لگایا تو انہی لوگوں نے فون اٹھایا اور بولے ابھی آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ پیسے کی بیورستہ کر لو اور نہیں تو ہم آپ کے بیٹے کو بند کی ہو گئے ہیں اور اس کو فسا دیں گے اس کے بعد بیٹا جہاں پہ رکا ہوا تھا ہم نے کسی ویکتی دن تو آپ نے سنی دیجیٹل ایرس کے پیڑیتوں کی زبانی تھگی کے گورک دھندے کی پوری کہانی آپ نے یہ بھی جانا کہ تھگی کے نٹور لالوں کے چنگل سیانے سے کیسے بچا جائے لیکن اس کے علاوہ بھی ایسے کسی تھگی سے بچنے کیا طریقے ہیں اگر کوئی شکار ہو بھی جائے تو اس کی شکایت کیسے اور کہا کی جائے ساتھی سائبر ایکسپرٹ منوچے کتسک اور وکیل ایسے ماملوں پر کیا کہتے ہیں اب ذرا یہ سمجھ لیجئے انٹرنیٹ نے بھلے ہی لوگوں کے جیون کو کئی مائنوں میں آسان بنا دیا ہوں پر سائبر اپراد کے روپ میں اس نے کئی چنوٹیا بھی پیش کر دی دنیا بھر میں بڑھتا سائبر کرائم پولیس اور قانون بیوستہ کے لیے چنوٹی بنا ہوا ہے ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سائبر کرائم کا سولیوشن کیا ہے سائبر اپرادی کسی کو بھی اپنا شکار بنا سکتے ہیں سائبر ڈھگی کا نیا طریقہ ہے ڈیجیٹل اریسٹ لیکن بھارتی قانون میں ڈیجیٹل اریسٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اسی لیے یوزرز کو خود ہی اپنی اور اپنے ڈیٹا کی سرکشہ پر دینا ضروری ہے کچھ آسال ساب دھانیوں اور سترکتہ کو برد کر یوزرز سائبر اپرادو کے جال میں فسنے سے بچ سکتے ہیں لوگ جتنا جاگرک رہیں گے وہی جیادہ بیٹر ہے تو سترکتہ جیادہ ضروری ہے جب تک آپ کو proper knowledge نہیں رہے گی جب تک آپ سترک نہیں رہیں گے تو آپ کو ڈر آکے پیسہ لیتے جاتا ہے ایسے میں اس کے منو ویگیانک کارانوں کو سمجھنے کے ساتھ ہی یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کوئی شخص ڈیجیٹل آرسٹ جیسی اس دیتی میں مانسک روپ سے بھستنے سے خود کو کیسے بچا سکتا ہے میں جیان نہیں ہے ایسے دکھوں کو بھی ہم سمجھ سمجھ پر اویر کرتے رہے کہ ایسی گھٹنائیں ہو سکتی ہیں چونکہ ڈیجیٹل یگ ہے تو یہاں پر ڈیجیٹل ڈھگی کے نیے نیے طریقے آتے رہیں بھارتی کانون میں ڈیجیٹل آرسٹ نام کی کوئی چیز تو نہیں ہوتی لیکن آج کے سمجھ میں یہ جان بھی ضروری ہے کہ سائیبر اپرادوں کے نیپڈاری کیلئے کانونی وکل کیا کیا ہے بات اگر ڈیجیٹل ارسٹ بچنے کی کریں تو کبھی بھی اگر آپ اس طرح کی کال ریسیب کرتے ہیں تو سب پہلے آپ کسی کو بھی کال پر پستل یا فائنیشل ڈیٹیل جیسی جانکاری بلکل بھی شیئر نہ کریں اگر اس طرح کی جانکاری آپ کو بھی پڑے تو پہلے اس کالر کی پہچان ضرور ویریفائی کر لیں دھیان رکھیں کہ بینک یا کوئی اوفیشل سنس تھا آپ سے فون پر پن یا آپ سے جڑی نیجی جانکاری نہیں پوچھتی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ سابدھانی بھرت کر آپ خود کو سائیبر تھگی یا ڈیجیٹل ارس سے بچا سکتے ہیں جیسے انجان سور سے آئے کسی بھی لنگ پر کلک نہ کریں انجان فون کال پر اپنی پرسنل یا بینگ ڈیٹیل شیئر نہ کریں پرسنل ڈیٹا اور ٹرانزیکشن پلیٹ فارم پر مضبوط پاسفور لگا کر رکھیں کسی بھی پیٹ فارم سے کچھ انسٹال نہ کریں انجان نمبروں سے آنے والے وانس اپ کال اور میسج کو لے خاص الٹ رہیں سرکار بینگ یا کوئی بھی جان جن سی آپ کو کال پر تھمکا نہیں سکتی تھک جیل بھیجنے کا ڈر دکھا کر ڈر آتے ہیں ایسا ہو تو آپ کال کٹ کر ان کے خلاف شکایت درج کر دیں ایسا ہونے پر آپ سمبندت بیبھاگ کے ادھکاری سے خود بات کریں تھگی کے جال میں بھسنے پر تورن پولیس اور سائیبر کرائم بیبھاگ کو شکایت کریں پھر بھی اگر کوئی سائیبر تھگی کا شکار ہو جائے یا ایسا ہونے کا شک ہو تو آپ اس کے شکایت کیسے اور کہاں درج کرائیں یہ بھی جان لیجئے ایسی اسطحیتی میں آپ 1930 یعنی نیشنل سائیبر کرائم ہلپ لائن نمبر پر شکایت کریں اس کے لابہ سائیبر کرائم پورٹل سائیبر کرائم ڈاٹ جی ڈاٹ ان پر شکایت کریں وہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایڈ در سائیبر دوست پر شکایت درج کریں ساتھی بینا ڈریں نزدیکی پولیس اسٹیشن پر جائیں اور کمپلیٹ کریں یاد رکھیں سائیبر ڈھگی سے بچنے کے لیے آپ کی سترکتہ اور ہمت ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ تو تھوڑی سی سافدھانی سے آپ ڈھگی کے اور ڈھائیبر دنیا کے نٹور لالوں کو تھگ سکتے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں ایک چھوڑا بریک لیں گے بنیری نیوز اسٹیٹ کے ساتھ